ایک جن کا واقعہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی تیس ہزار سال پہلے اس زمین پر پیدا ہوا دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک جن مدینے میں داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں اور آدھا جن کی شکل میں جس کا قدر چالیس غز لمبا تھا مدینے کے لوگ در اور خوک سے مسجد نبی کی طرف بھاگے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیے اور گوبلا مسجد نبی کی طرف آ رہی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو میں تم لوگوں کے پاس مجود ہوں وہ جن جیسے ہی مسجد نبی کے سہن میں آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر نبی کا سجدہ تعظیم کیا اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس ایک آرزو لایا ہوں یا رسول اللہ میری آرزو پوری کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا آرزو ہے اس نے ارز کی کہ یا رسول اللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال پہ خون اور پیپ اور میرے ہاتھ خجور کے پتے سے بندے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس نے اور کب باندے اس جن نے کہا یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے تیس ہزار سال پہلے اللہ نے مجھے زمین پر پیدا کیا میری طاقت پاور پوری جن مخلوق سے بہت زیادہ تھی میرے سامنے جو بھی آتا تھا میں اسے قتل کر دیتا یا معذور کر دیتا تھا ایک دن میرے سامنے ایک نوجوان اور بہت ہی خوبصورت غزرا جو مخلوق جن سے نہیں تھا میں نے چاہا کہ اس کو قتل کروں میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں یا معذور کروں اس نوجوان نے کہا کہ کیوں میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے اور اس میں مجھے مزہ آتا ہے اس نوجوان نے کہا کہ تم نے قتل کتنے کیے ہیں اور کتنوں کو معذور کیا ہے میں نے کہا کہ بے پناہ اس نے کہا کہ آج سب کا حساب کر دوں گا مجھے غصہ آیا میں نے اس پر حملہ کیا مگر اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا اس نے مجھے گال پر ایک تھپڑ مارا اس کے ایک تھپڑ میں میں بے جان ہو گیا پھر خجور کے پتے سے اس نے میرے ہاتھ بان دیئے میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی میں نے اس کی بہت منت کی کہ مجھے آزاد کر دو وہ جاتے جاتے میری نظر سے غائب ہو گیا میں اپنی قوم جن کے پاس آیا سب نے میرا علاج کیا نہ میرا درد گیا نہ میرا خون بند ہوا میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کی مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے وہ سب بے بس ہو گئے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور میں بھی بے بس ہو کر بیٹ گیا تیس ہزار سال بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا میں ان کے پاس آیا انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے میرا درد بھی نہیں ختم ہوا پھر میں حضرت شیش کے پاس آیا ان سے بھی کچھ نہ ہوا پھر ان کے بعد اللہ کے جتنے بھی نبی آئے میں سب کے پاس گیا پر کسی سے بھی کچھ بھی نہ ہوا میرا ہاتھ نہ کھلا اور نہ ہی میرا درد ختم ہوا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس آیا انہوں نے بھی بہت کوشش کی ان سے بھی کچھ نہ ہوا پھر ان پر اللہ کی وحی ہوئی کہ اے ابراہیم اس کو چھوڑ دو اس کو وحی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ کون ہے اور وہ کب آئے گا تو انہوں نے آپ کا بتایا تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ انتظار آج پورا ہوا اس جن کی باتیں سن کر وہاں کھڑے احساب نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں اب احساب نے بھی بہت کوشش کی وہ سب حیران ہو گئے کہ یہ کھجور کا پتہ اتنا مضبوط جو ہماری تلواروں سے بھی نہ کٹا اسحاب بھی بے بس ہو کر بیٹھ گئے اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری عارض پوری کرو اتنے میں ایک شخص کا مسجد میں آنا ہوا اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا اور رو کر نبی سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے بچاؤ اپنی پناہ میں لو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں در رہے ہو تو اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہی تو ہے جو وہاں تھا اس سے مجھے بچاؤ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنا ڈر ختم کرو تو آپ نے فرمایا اے میرے بھائی علی اس کو ازاد کرو اور اس کی تکلیف ختم کر دو تو امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے صرف اپنے لبوں کو ہلایا تو اس جن کے ہاتھ کھل گئے اور خون اور پیپ جو اس کے گال سے بہتا تھا وہ بھی بند ہو گیا اور اس جن کی وہی طاقت وہی قوت جان میں جان آ گئی وہ جن فوراں امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے اپنا غلام بنائیے اور اس کی عارض پوری ہو گئی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم واپس چلے جاؤ تو اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے تو میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں اللہما صلی اللہ محمد وآلہ محمد ملکم تو مولا فہا زالی مولا ملکم تو مولا فہا زالی مولا